میاں صاحب کی بغاوت اعتصاب مخالف شور اور چیرمن سینٹ کی دوڑ یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں ہمارا فیگر تقریباً ستہ ون اٹھ ون انسٹ کے درمیان میں بلکل پہنچ چکا ہے اختیار جو ہے وہ اب محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے نہ کسی ٹوینٹ ٹاور سے میرا کوئی تعلق ہے نہ میں کسی ہاؤزنگ سکیم کا مالک ہوں میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں اب سینٹ چیرمن کے لیے بھی جنگ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے ووٹوں کو گننے سے پہلے چننے اور جوڑنے کا عمل جاری ہے اجلاس اوپر اجلاس ہو رہے ہیں وفود یہاں سے وہاں آ رہے ہیں سیاسی رابطے اور روج پر ہیں مگر سب کے فیصلے بہفوز ہیں چونکہ ایک انار ہے اور سو بیمار اب حکومت اتحاد نے اپنے فیصلے کا اختیار سابق وزیراعظم میاں محمد دواز شریف کے حوالے کر دیا ہے جبکہ پیپس پارٹی ابھی تک سوچ بچار میں مصروف ہے تو کیا رضا ربانی کا نام اب بی زیر غور ہے چونکہ دوسری جانب امران خان آزاد سینٹرز کے ذریعے دباؤ بڑھا رہے ہیں نیا چیرمن سینٹ بلوچستان سلانے پر زور دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی پل میں تولہ پل میں معاشر سیاست کا انجام کیا ہوگا کیا بکھری آپوزیشن سے مائنس نواز کا مقصد حاصل ہوگا جو دوسری طرف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے تقدس پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا حق نہ ملا تو چھین لوں گا تو کیا آئین اور قانون کے تحت ان کی نا اہلی حق پر ڈاکہ ہے سوال یہ بھی ہے کہ جن ستن سالہ پولیسیز پر وہ اعتراض کر رہے ہیں ان میں ان کا اپنا کتنا ہاتھ ہے چونکہ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ ملک میں گوڈ گووننس کا حال یہ ہے کہ لوگ ہاسپٹلز میں کر رہے ہیں عربوں کے منصوبے لگ رہے ہیں لیکن وہ آج بھی زہریلا پانی پیتے ہیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ پیرگون سٹی کی ملکیت کے حوالے سے خاجہ سار رفیق کہاں گھڑے ہیں سپریم کورٹ کے مطابق جب سارا شہر کہہ رہا ہے کہ پیرگون ان کا ہے تو وہ کیوں انکاری ہیں ان تمام ایشیوز پر پروگرام میں ہم بات کریں گے اور پروگرام میں آج میرے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے ملک احمد خان صاحب نے جوائن کیا ہے پاکستان تیری کے انصاف سے اجازت چوری صاحب موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور لاؤ ایکسپرٹ ہیں راجہ آمیر عباس صاحب اسلام علیکم آپ سب کا اور بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مجھے بریک لینے لیکن بریک لینے سے پہلے راجہ آمیر عباس صاحب مجھے ایک بات بتائیے آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نوازشلیف کو ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ اتحادیوں نے بھی اختیار دے دیا ہے کہ وہ چیئرمن سینٹ کے لیے امیدوار کو نومنٹ کریں نون لیگ سے وہ جو عدالتی فیصلہ تھا جس کے مطابق وہ کنگ میکر بھی نہیں بن سکتے تو کیا حیثیت ہوگی قانونی اس اختیار کی اصل میں دیکھئیے ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ تو جس شخص نے بھی آنا ہے اس نے سینٹ کے جو ممبرز ہیں ان سے ووٹ لے کے اس نے پھر چیئرمن کی سیٹ پہ آنا ہے لیکن ایتھے کے لیے جب سپریم کورٹ ایک شخص کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس چیز کا کنگ میکنگ کا اختیار ہی نہیں جو کنگ نہیں وہ کنگ میکر بھی نہیں تو یہ ایک انہوں نے سمبولک ایک جسچر دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے جیسے میاں صاحب کہہ رہے ہیں نیریٹیو دے رہے ہیں کہ ان فیسنوں کو ہم نہیں مانتے تو اس میں ایک ایڈیشن آج جنہوں نے باقی جماعتوں نے بھی کر دی جس کو نومنیٹ کر رہے ہیں اگر وہ چیئرمن بن گیا کامیاب ہو گیا تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا شاید خاکہ نباسی کی پی ایم شب بھی چیلنج ہو چکی یہ سینہائی کورٹ میں ہاں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس کا ڈیپر اپریسیشن ہوگا کیونکہ اس میں پھر لوگوں کے ووٹوں کی وہ آ جائے گی کہ اس ہاؤس کے ممبران نے ووٹ دیئے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے جو ان کا فرنچائز تھا اس کیا کیا ہوگا تو شاید خاکہ نباسی کو بھی تو ووٹ ہی ملے تھے چیلنج تو ہو جاتی ہے ثابت کیسے ہوگا کہ یہ میاں صاحب کی نومنیشن ہے جو کہ سگنیچر تو کسی اور سے کرا لیں گے سگنیچر ہوتی نہیں یہ تو اس میں ایک پروپوزر کا سگنیچر ہوگا وہ پارلیمنٹس آئے گا یہ صرف ٹی وی یا میڈیا کی حد تک کہ جی وہ آ کے اناؤنس کر دیں گے کہ ہم نے متفقہ طور پر مجھے اختیار دیا تھا بہت مہربانی اور میں اس شخص کو نومنیٹ کرتا ہوں لیکن اصل امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ نومنیٹ کر دیں چوبیس سے گھنٹے کے قریب رہ گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا ہے اس مول کے سب سے بڑے ہاؤس کا چیرمن کون ہوگا ملک احمد خان صاحب ایک بات سر کیا ہے ویسے یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی کھلم کھلا وائلیشن نہیں ہے سر میاں نواز شریف ویسے کس حیثیت سے چیرمن کا جو نون لکہ کینڈیٹ ہوگا اس کو نومنیٹ کریں گے نہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تو ضرور ہے کہ وہ آرٹیکل ٹو زیرو ٹری کرو نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا لیکن اس چیز کے اوپر تو کوئی قدغن تھوڑی ہے کہ وہ اپنا لوگوں سے میل ملاقات نہیں کر سکتے اور جو لوگ سیاسی اعتبار سے ان سے ملنا چاہ رہے ہیں سر ملنے میں نومنیٹ کرنے میں فرق ہے ملک احمد صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے جو کنگ نہیں وہ کنگ میکر بھی نہیں بن سکتا تو کیسے نومنیٹ کریں گے آپ لوگ پبلکلی بھی نہیں مان رہے فیصلوں کو میاں صاحب کہتے ہیں آپ نہیں مانتا فیصلے کو سر اب آپ کی تحادی بھی نہیں مان رہے اخلاقی لحاظ ہی کر لیں تھوڑا نہیں دیکھیں پرس سیاسی عمل رکھتا نہیں ہوتا سیاسی عمل چلتا رہتا ہے اور عدالتی فیصلے یہ تو ضرور طے کر سکتے ہیں کہ آپ کسی جماعت کے صدر نہیں لیکن عدالتی فیصلوں کی بنیاد پر لوگوں کی سیاسی خواہشات کو تو نہیں رکا جاتا ہے سر ایک بات پوچھوں میں جو نومنیشن بائی دا بک ہوگی وہ تو پارٹی پریزیڈنٹ کریں گے اور پارٹی پریزیڈنٹ اس وقت کائی مقام ہے شہباز صاحب انہی کو کرنا چاہیے نا شہباز شریف صاحب ہیں وہ ضرور کریں گے لیکن ان کی مشاورت کا عمل جاری ہے اس مشاورت میں کہاں پر یہ بات ہے ہوگی کہ جو اس پارٹی کی ٹکٹ کے اناؤنسمنٹ ہیں وہ بڑے میاں صاحب کریں گے کہاں لکھا ہے یہ جی اجاز شعری صاحب ایک چھوٹا سا کومنٹ اس کے اوپر جی ایک چھوٹا سا کومنٹ اس پہ کر دیں سر اجاز شعری صاحب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک نا اہل شخص کی طرف سے یہ سپارلمنٹ کو پتلیوں کی طرح کنٹرول کرنا جو ہے یہ آئین و قانون کے خلاف مزاق ہے سر تو مزاق کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آئین و قانون کے ساتھ اور عدالتی نظام کے ساتھ بھی مزاق ہے اور اس قوم کے ساتھ بھی مزاق ہے ایک شخص کو اپیکس کورٹ نے باقاعدہ تین مرتبہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ یہ ڈسکوالیفائیڈ ہے اور یہ صادق اور امین نہیں ہے مطلب کہ جھوٹا اور بددیانت ہے لیکن پی ایم ایل این مزہر ہے اس بات کے اوپر کہ اسے تاہیات سربراہ بھی بنا دی ہے وہ نومینیشنز بھی کر رہا ہے انقلاب بھی برپا کر رہا ہے یہ لوگ انقلاب کے حجے ان کو نہیں آتے جو انقلاب کے نام دے رہے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پر ملک احمد خان صاحب سے مزید آگے سینٹ چیئرمن اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے دیکھتے رہے یہ گئی نیوز بیٹ ملک احمد خان صاحب سر ابھی تک آپ لوگوں کے نوم لی کے امیدوار کا نام فائنل کیوں نہیں ہو سکا ہے کیا کوئی نمبر کا مسئلہ ہے کوئی اتحادیوں میں تفاقر آئے نہیں ہو سکا ہے کس چیز پر سوچ بچار کر رہے ہیں چونکہ مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا ایک رکاوٹ ہے وہ کیا ہے دیکھیں بنیادی طور پہ یہ مشاورت کا عمل ہے جو بھی جاری ہے اور اس میں اتحادی جماعتوں کا اس بات پر اعتماد کا اظہار کرنا کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون سے اپنے جس کینیڈیٹ کو دیں گے وہ سب ساتھ ہوں گے تو یہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی عددی اکثریت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مجورٹی پارٹی ہے سینٹ میں اور اپنے الائز کے ساتھ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے چیئرمنٹ کو منتخب کروالے گی تو ابھی اس میں ایک دن باقی ہے جس پر بھی کنسنسز ہوگا وہی انشاءاللہ جیتے گا جی سر وہ ایک دن تو باقی ہے لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں پی کے میپ ہے نیشنل پارٹی نے تو آپ لوگوں کی حمایت کا اعلان کر دیا لیکن آپ جو آج انہوں نے دعویٰ کیا کہ 58 ہمارے پاس نمبر پورے ہو گئے ہیں تو مولانا فضل رحمان بھی ابھی تک نیوٹرل ہیں پھر باقی پارٹیوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی ہے ایم کیو ایم ہے فارٹا کے لوگ ہیں تو ابھی تک جواب آپ کو کس کس نے مضبط میں دیا ہے کیونکہ سب ہی اپنے پتے سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں دیکھیں یہ کیونکہ بڑی اس پورے الیکشنرنگ پروسس میں کنٹیسٹ ہے اور جب کنٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں آپ نے اپنے ساتھ جن لوگوں کو لیا ہوتا ہے ان کی حمایت لینے کے لیے آپ کو تمام قسم کے ان کے تحفظات دور کرنے ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کسی ایک خاص سوچ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے پھر یہ نہیں کہنا چاہیے یہ نمبر پورے ہیں پھر یہ کیوں کہا کہ 58 ہمارے نمبر پورے ہیں ایک بات جی جی نہیں دیکھیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے اس میں ایم کیم بھی آن ریکارڈ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اندیا دیا جا چکے اسی طرح سے جو سنگل پارٹی میمبر وہاں پر موجود ہیں ان دونوں کی طرف سے ایک بات اور بجے بتا دیں پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے کے بعد اب کہا جا رہا ہے نونی کا پلڑا ذرا بھاری ہو گیا ہے تو اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ دوبارہ رضا ربانی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور اس میں بین پی ہے جی ایو آئی ایف ہے جماعت اسلامی ہے وہ بھی ان کے نام کے حوالے سے بات کریں تو آپ اپنا الگ امیدوار ہی نونی کا ہی لے کے جائیں گے یا متفقہ امیدوار لانے کی کوشش کی جائے گی ملک احمد خان صاحب جی دیکھیں میں جو طریقہ انصاف کا فیصلہ ہے وہ ان کا اپنا حق تھا وہ کر سکتے تھے لیکن اصولی طور پر جب وہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا تو انہوں نے ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو ایک بنیاد پر تسلیم کیا جس بات کو وہ نیگیٹ کرتے رہے اور یہ چار سال ان کا نیریٹیو رہا آصف زرداری صاحب کے بارے میں جو کچھ عمران خان کہتے رہے اور لیکن جو پہلا ٹیسٹ آیا اس ٹیسٹ پہ آ کر انہوں نے اس کو ان کو اپنی جتنیوں کے پاس اکسی ہے بات سے آپ ٹھیک کہیں میں ذرا پیپس پارٹی سیس پہ ذرا رائے لے لوں سر فیصل کریم کنڈی صاحب نے جوائن کرنا تھا لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہے تو آج اس ڈھامرہ سینیٹر آج اس ڈھامرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈھامرہ صاحب بہت شکریہ سر کل تک کہا جا رہا تھا کہ 58 آپ کبھی پیپس پارٹی کی طرف سے نمبر دیا جا رہا تھا کہ پورا ہو گیا ہے آپ لوگوں نے بھی ابھی تک اپنے امیدوار کا اعلان نہیں کیا ہے پھر پی ٹی آئے اور نپی آئے نے اس کی تردید بھی کر دی اب پیپس پارٹی کی پوزیشن کیا ہے دیکھیں پارس ابھی الیکشن کل کا پورا پورا سینیٹ کی الیکشن میں اور جیسا کہ مشاہد اللہ صاحب نے یہ اعلان کر دیا جی 59 اور 58 59 تک چلے گئے ہیں وہ تو میرے شاہل میں ان کو پہلے ایناؤنس کر دینا چاہیے جب نمبر پر پارٹی کھا آپ بھی تو اناؤنس کریں کل آپ کا بھی دعویٰ تھا 58 کا آپ کے قیوم سمرو نے کہا تھا کہ ہمارے نمبر پورے ہو گئے ہیں اور انہوں نے تو جماعتوں کے نام نے لے کے بتایا تھا اجاز شوری صاحب امران خان ایک شام اپنا ووٹ جو ہے وہ سی ایم بلوچستان کی جھولی میں ڈالتے ہیں پھر دوسرے دن وہ شرائط آئیت کر دیتے ہیں تو سر کیا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ پارٹی سے مشاورت نہیں کرتے ہیں یا پھر ریاکشن کو دیکھ کے پینترے بدلتے ہیں سر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے فائدہ ہوگا اس سے نونلی کو جی بہت شکریہ پارس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف نے اپنے سارے پھول اٹھا کے اپنے بلوچ بھائیوں کے اور فاتہ کے ارکان کی جھولی میں ڈال دی ہیں اور پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کو اور جو بزر جمہر ہیں انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے ورنہ آپ نے اتنے سوالات ان سے کی ہیں کوئی پروپر جواب نہیں دے پایا ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے یہ راگ علاپ رہے ہیں کہ ستر سال سے محروم ہے محرومیت ہے آج تحان ہے پیپلز پارٹی اور نونلیگ دونوں کا کہ کیا ان کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ اپنے کسی بلوچ بھائی کو چیئرمن سینٹ اور کسی فاتہ کے رکن کو اپنا ڈپٹی چیئرمن سینٹ بنا سکتے ہیں اس لئے ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں اجتماعیت نہ ہو جس میں اجتماعی سوچ نہ ہو اجازت ہوئی سب میں ایک سکنٹ آپ کو رکھوں گی ایک سکنٹ سے میں اس کے آگے بات کرتی ہوں لیکن ایک بات آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا لیکن آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ وزیر جو فورن منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب وہ سیالکورٹ میں ایک ورکلز کنونشن سے کتاب کر رہتے جہاں پہ ان کے موں کے اوپر سیائی پھینکی گئی ہے اور جب پی ایم ایل ایم کے کچھ مزید لوگوں سے بھی بات کی گئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام پاکستان تحقیق انصاف کا ہے تو یہ کام کیسے کر دیا آپ نے سر کیا اس کے پیچھے واقعی آپ میں اب وہ کہہ رہے ہیں آپ اور بھی کریں گے ہم ایکسپیکٹ کر رہی ہے حرکت پی ٹی آئی کی طرف سے پارس میں آپ سے ایک ارس کروں اس ہر قسم کے الزامات یہ لگا سکتے ہیں لیکن ہمارے کارکنان نے کبھی ہاتھ سے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے کسی کو حظیمت اٹھانی پڑی ہو اور آپ ذرا غور کیجئے ان کے اپنے مائنڈ سیٹ کا یعنی آسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوگا یہ نہیں کہہ سکے کہ وہ پی ٹی آئی کا یہ پی ٹی آئی نے بھیجا ٹھیک ہے نا یہ کوئی کہہ نہیں سکا کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی یا یہ خود پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکے نہ ہی اب خواجہ عاصف صاحب کا بیان آپی کے چینل کے اوپر چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کسی نے پیسے دے کے یہ کام کروایا ہے لیکن انہوں نے بھی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا نہیں سیر ان سے پوچھا گیا مخالفین کا تو انہوں نے کہا آپ نے رانہ صاحب کو سنا ہوگا انہوں نے سیدھا کہا کہ پی ٹی آئی کا کام ہے پارہ صاحب میری بات تو سن لیں حضور میری بات تو سن لیں یعنی خواجہ عاصف نے تو یہ کہا کہ کسی نے پیسے دے کے یہ کام کروایا ہے آپ کا وزیر لا قانون یعنی اس قدر ناہنجار اور غیر ذمہ دار آدمی کوئی ہو سکتا ہے عمران خان کا نام لے دی ہے اور تحریک انصاف کا نام لے دی ہے کہ کارکنان تک رانہ صاحب نے لیا آپ کے سامنے لیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا کارکنان تک یہ کوئی مصبت پیغام جائے گا یعنی خود انہوں نے یہ راستہ لوگوں کو دکھایا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں آپ ہی اپنی اداعوں پر ذرا غور کریں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑی لبدر بات رانہ صاحب نے بتائی کہ جس نے مو کالا کیا ہے اس کو بھی ساتھی مو کالا کر دیں جب تک تکریر ہو رہی ہے وہ ابھی ساتھی کھڑا رہا اور اس کا بھی مو کالا کر دیں دیکھیں میں میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ تو باز میں کہا لیکن اس سے پہلے عمران خان کا نام بھی لے دیا اور پی ٹی آئی کا نام بھی لے دیا جو مرضی کریں جو اس طرح کا کام کرتا ہے میرا خیال ہے کہ پولٹیکل کلچر ایسا نہیں ہے ہم اس طرح کا کبھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے میں واضح طور پر کہتا ہوں اور نہ اسے میں پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے نہیں یہ غلط چیز ہے اور اس کی مضمت ہونی چاہیے سر یہ کیا انداز ہے کہ کبھی جوتا مار دیا کبھی انگ پھینک دی تو اس لئے سے یہ تظلیل تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پولٹیکل لیڈر کی چاہے وہ خواجہ حاصف ہو یا کوئی بھی ہو لیکن ایک بات اور اجاز شوری صاحب یہ کیا ڈائیکوٹمی ہے کہ آپ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور پھر آپ امید بھی کر رہے ہیں کہ وہ چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں وہ بلوچستان سے لے کر آئیں تو سر آپ کیا اخلاقی آپ کی مطلب کس اخلاقی طور پر آپ کیسے امید کر سکتے ہیں ان سے اور آپ قربانی مانگ رہے ہیں ہم وقت دونوں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں پارس آپ کے دیکھنے کا نقطہ نظر ہے ذرا آپ میری نظر سے دیکھے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم دونوں سے بائک وقت ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں یہ جو وہاں سے بلوچستان سے کوئی چیئرمنٹ کا امیدوار سامنے آئے اور فارٹا سے ڈپٹی چیئرمنٹ کا آئے یہ دونوں مل کے اس کو ووٹ دے دیں ہم سے دونوں بائک وقت ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ نہیں بلکہ گلے لگا لیں گے لیکن آخر گلے ملنے میں اور ہاتھ ملانے میں کوئی مقاصد پیش نظر ہونے چاہیے ڈامرہ صاحب آپ نے حجاز شوری صاحب کی بات سنی وہ کہہ رہے ہیں ہم پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی متفقہ امیدوار بلوچستان سے آپ لے آئیں صرف آپ کو پتہ ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کی وننگ پوزیشن نہیں ہو سکتی آپ پاکستان تیری کے انصاف کے بغیر پیپلز پارٹی کی کوئی وننگ پوزیشن نہیں ہو سکتی اور عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری سے ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ میری جو بائیس سالہ جدو جہت ہے جو سٹرگل ہے وہ زیرو ہو جائے کیا کرے گی پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے وہ پی ٹی آئے اور عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے وہ زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے میں اگر ان کی سیاست کتم ہوتی ہے تو وہ سیاست کرتے رہیں اپنی سیاست کو ختم نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اعجاز پیودری صاحب کہہ رہے تھے کہ فاتح کے دیفتی سپیکر چیئرمن کے لیے اور بلوچستان کے چیئرمن کی حوالے سے دیکھیں چھوٹوں صوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے زیادہ اور کون ریل درد رکھتا ہے اور ریل کام کیا ہے جس نے پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں جو بلوچستان سے زیادتیاں ہوئی اس پر پاکستان کی پریزرن درداری صاحب نے آگاز حکوک بلوچستان پیکج دیا پیکجز سے احساس محرومی دور ہو سکتی ہے جیئرمن سینٹ سے اس کا کیا تعلق ہے اور دوسری بات نہیں دوسری بات یہ فاتح کی طرف سے ہی پہل ہونے چاہیے کہ ہم دیپسی چیئرمن بننے جا رہے ہیں جس پارٹی نے اپنا کینڈیٹ کڑا کیا وہ کوششیں کر رہے ہیں سر اپنا ہی امیدوار لائیں گے جو اجاز حوالی صاحب نے بات کی تھی اس کا جواب دیتے ہیں اپنا ہی امیدوار لائیں گے یا بلوچستان کے امیدوار کیا آپ حمایت کر سکتے ہیں دیکھیں بلوچستان جہاں تک امیدوار کا تعلق ہے تو وہ تو انڈیپنڈنٹ آئے ہیں ہمارا اپنا پارٹی کا کنڈیڈیٹ نہیں ہے اب پارٹی کے اندر مشاورت سی ایم وہ تو اون کرتے ہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا مگر چیئرمن بلاول بٹو درداری صاحب کا وہ آ چکا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ہے ہمارے پاس اس پر ایک اور فکر ضرور پارٹی کے اندر ہے مگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جو ہم نام دے رہے ہیں وہ ہی آپ کریں نہیں نام تو دے دی ہے نا سی ایم بلوچستان نے وہ انوار اللہ کاکڑ کا نام ہے سادق سنجرانی کا نام ہے نام تو دے دی ہے سی ایم بلوچستان نے دی ہے نا بارس کوئی بھی ہو سکتا ہے بات صوبے کی نمائنگی کی ہے تو اس میں کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس میں چیئرمن صاحب کا ٹیوٹ بھی موجود ہے اور اب تک کہ اس پارٹی نے پارٹی کے اندر ایک مشاورت کا عمل ضرور بہتی ہے میں دھامرہ صاحب سے ایک سوال کر سکتا ہوں جلدی سے کر لیں سر بہت دیر ہوگی مجھے دھامرہ صاحب سے بات کرنی تھی اسی حوالے سے میں دھامرہ صاحب یہ ارز کرتا ہوں سندھ سے بھی سینٹ کا چیئرمن رہا پنجاب سے بھی رہا خیبر پختون خواہ سے بھی رہا کیا حرج ہے کہ بلوچستان سے بھی چیئرمن سینٹ بن جائیں اور ساری پارٹیاں مل کے ان کو ووٹ دے دیں وہ اگر اس پاکستان کے بڑے نظر آئیں گے تو بلوچوں کی عزت ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے مستحق ہے وہ میر حاصل بزنجو صاحب کا بھی نام ہے میر حاصل بزنجو صاحب کا نام ہے ان کو ووٹ دیں گے میں آپ سے ارز کرتا ہوں بزنجو صاحب بھی اسی کے اندر شامل ہو جائیں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں آپ دیکھنا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم نے تو وزیرعالہ بلوچستان کو آگے بڑھایا ہے ہم نے کسی کا نام نہیں آگے بڑھایا بلوچستان کے وزیرعالہ کو آگے بڑھایا ہے لیکن سی ایم نے دو نام دے دی ہے اعتماد دے دیں اعتماد دے دیں گے تو سی ایم کے پاس اختیار ہے اس بات کا اعتصدر دونوں ایک منٹ دی جئے گا تمام پارٹی سے بات کریں اور بلوچستان سے جو بھی سینٹر چیئرمن کے لیے بندہ منتقہ وہ اس کے لیے پی ٹی آئی تب سے بات کریں جاری ہے یہ کون لوزر نظر آ رہے ہیں اور کون ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کس کا چیرمن آ سکتا ہے دیکھیں ڈرائیونگ سیٹ پہ تو ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو یہ نام بھی اناؤنس کر چکے ہوتے وہ سکتا ہے انتظار کر رہے ہیں جب آپ کو یقین ہو کہ 58 لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا آپ نے کہنا ہے جی یہ ہے وہ ملک صاحب نے کہا بظاہر بظاہر تو نظر آ رہا ہے اب دیکھئے اب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اگر عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم نون لیگ کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی شخص کو ووٹ نہیں کریں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو فگرز کی تعداد اس کے حساب سے کسی بھی تحریکی سے اپنا چیئرمن نہیں لاسکتی نہیں لاسکتی اب جو دوسری بات آگی سامنے سرفس کر کے وہ آگے کہ بلوچستان کے جو سی ایم ہے اور یہ جو آزاد انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم آگے لے کے آئیں گے اب یہ وہ آپشن ہے کہ جو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ آنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو بھی آنا پڑے گا اگر یہ سی ایم بلوچستان لانا چاہتے ہیں دیکھئے پی ٹی آئی تو پھر نون لکھ کو تو نہیں لانا چاہتینا اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اب ایک اور بات جو ایجاز صاحب کہہ رہے ہیں ایک اور بات جو کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے کوئی بھی ہو تو بلوچستان سے حاصل بزنجوں کو بھی وہ نومینیٹ کر سکتے ہیں اور اگر حاصل بزنجوں صاحب آتے ہیں تو پھر چاہد پی ٹی آئی ان کو ووٹ نہیں کرے گی یہ تھوڑی سی کلیریٹی ہونی چاہیے یہ کلیریٹی میں لیتی ہوا ایک بات مجھے بتائیں کہ جن پانچ لوگوں کا نوٹیفیکشن میں آپ سے ارز کرتا ہوں آپ کو آگے پیل کرنی پڑے گی جی اجاز صاحب جواب دے دیں تھوڑا سا پھر آگے بھی بڑھیں میں بالکل واضح کر دوں پہلی بات تو یہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں دیکھیں میں نے یہ ارز کیا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے وزیرعالہ کو یہ سارا اختیار دے دیا ہے ٹھیک ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم دوسری پارٹیوں سے بات کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر آرف الوی صاحب کی قیادت میں ایک وفد جا کی امکیم پاکستان کو بھی ملکے ہیں چنانچہ ہم تو ظاہر ہیں اس سے غافل نہیں ہیں لیکن ہر ایک سیاسی جماعت کو اب اپنے سیاسی مستقل کے حوالے سے پاکستان کی فکر کرنی چاہیے بجائے وہ اپنے گروہ کی فکر کریں لیکن آپ پیپس پارٹی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کا پہلا والا مقصد تھا آپ لوگ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ نون لیگ کا چیئرمن سینٹ نہیں بننا چاہیے میں کہا آپ مجھے میں تھے آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ جی نون لیگ بھی سوچ لے کہ ایک دفعہ بلوچستان کے وزیراعلا کوئی اختیار دے دے اور وہ ایک سینٹ کا کوئی نام سامنے لے آئیں یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہاتھ آپ سے ملاتے نہیں ہیں امین فہیم صاحب کے وقت ہو سکتا ہے ابھی رضا ربانی صاحب کے لیے ابھی تو ووٹ پڑ رہے تھے تو رانہ سناولہ نے رضا ربانی کا نام لے دیا تھا یعنی اگر تو اس طرح لوگوں کو خراب کرنا مقصود ہے تو پھر تو الگ بات ہے اور اگر مقاصد پیش نظر ہیں بقاصد پیش نظر ہیں تو پھر ہم نے بلوچستان والی بات بلکل ملک احمد صاحب تجویز آپ کے سامنے رکھ رہی ہے پی ٹی آئے یہ اور بات ہے کہ ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں ہے تو کتنا اتفاق کرتے آپ اجازت شوری صاحب کی بات سے دیکھیں میں سینٹر اجازت دھاورہ صاحب کی بات سیکنڈ کروں گا کیونکہ انہوں نے بڑی پولٹیکل اور بڑی لوجیکل بات کی ہے اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو پھر جو وہ پارٹیز جو اپنا رول پلے کر سکتی ہیں میجوریٹی پارٹیز ہیں تو یہ تو تھوڑا سا شائبہ بھی آیا کہ حاصل زرداری صاحب کا جو نومینی ہے وہ جیت جائے گا تو عمران خان صاحب اپنی بات سے یک دم یوٹن لے گئے اور اجازت چودری صاحب جب بات کرتے ہیں ویسے تو بڑے منجوے آدمی ہیں لیکن کچھ غیر پارلیمانی الفاظ جو کہ میس جب آپ ٹی وی پر بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں جسے میرے جذبات کو تکلیف پہنچ سکتی ہے ان کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ غیر مناسب بات ہوتی ہے یہ کسی کے اوپر اس طرح کی القابات کر دینا اور وہ بھی لیڈرشپ کے بارے میں کرنا اور وہ چودری صاحب کو زیب نہیں دیتے باقی تو جو لڑکے چھوڑے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں میں نے حضور صرف رانہ سنیوریٹی کا بھی تکاہتے ہیں میں ارز کر دوں جی چوئی صاحب میں ارز کر دوں رانہ صاحب نے بڑا شدید الزام لگایا اب میری بات سنیں نا نہیں میں ارز کروں نا دیکھیں آپ الزام کا جواب ضرور دیں لیکن ناہنجار تو میری لغت میں وہ لفظ ہے جو بہت مشکل سے کہا جا سکتا ہے اور پھر اگر آپ کسی کو بیٹھ کے چور اور بددیانت کہیں گے تو وہ اس طریقے سے کہنا اور وہ بھی آپ کو پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ میرے لیے وہ الفاظ قابل قبول نہیں ہے leaving that aside میں آپ کی بات پر آؤں کہ یہ اس وقت جو اگر آپ کے اندر یہ تھی سینس کہ آپ بلوچستان کو یہ right of representation دینا چاہتے تھے تو پھر goodwill gesture دیتے کیا عمر مانے تھا آپ زرداری صاحب کے پاس جائیں جا کر بات کر لیں ان سے وہاں پر تو آپ نے ایک no go area بنا دیا آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کی مقبولیت آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ زرداری صاحب سے لیکن trust me زرداری صاحب somehow stands in a better position جو ان کے پاس people's party میں ہیں آپ کے پاس وہ گن جائیں اس کے ہی نہیں ہے سیاسی یہ تباہ اور میں میر نواز شریف صاحب کے میں آپ کو بتا دوں یہ تو ہمارا شاک یہ ہے یقین میں بدل رہا ہے مجھے اجازت دیں مجھے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو ایک بات کہوں دیکھیں یہ جو آپ نے self-righteousness کا ایک جبا اور رہا ہے نا بھائی جان ذرا آپ نے نیچے نظر تو مارے ہیں آپ نے ہر اس بندے کو ساتھ لیا جس نے زرداری صاحب کی political party کو سرف کیا what are you talking sir آپ بات کیا کر رہے ہیں اور آپ جا کر دیکھیں باہر نکلیں آپ چورج صاحب میں آپ کو خود لے کے چلتا ہوں آپ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں لاہی میں آپ کو پورے پنجاب کے toolers کے اندر دورے کراتا ہوں آپ جا کر کہیں ایک جگہ پر مجھے public میں یہ response لے کر دے دیں کہ جو لوگ یہ نہ مان رہے ہوں کہ میں یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئے ہیں آپ جس بات پر کھڑے ہیں جس دمیر کو آپ دے رہے ہیں آپ کے اندر کوئی political sincerity آپ کے پاس ہے بروچستان کو دینے کی تو لے کر جائیں یہ مدہ ساری political parties کے پاس بات ہو جائے گی میں سے زرا پلیز میں بریک لے لوں بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں خاص طور پر وہ جو آمار صاحب پانچ لوگوں کا notification جو جاری پہلے وہ notification روک لیا وہ اس کی اجازت دے دی گئی ہے یہ one liner اس پر دے دیں کہ یہ election commission کے level پر یہ چیز کو نہیں handle ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ نے کیوں action لیا اس پر کیونکہ election commission چاہید اس پر تب election وہ notice لیتا ہے کہ جب یہاں سے کیس گزر گیا ہوتا یہ اس لیتے کے election ہو جاتے ہیں کیوں لینا پڑا یہ کام تو action commission کے level پر ہونا چاہیے تھا اس لیتے ہیں سپریم کورٹ میں وہ کیس بھی چل رہا ہے آپ کے علمے ہوگا کہ یہ دوری شہریت والا تو اس میں کافی سارے سرکاری offices آگے ہیں دوسرے آگے اور پھر ایک case کے دوران چاہید یہ بات ہوئی تھی کہ یہ جو ہمارے ایکس finance minister تھے ابھی بھی ہیں ڈار صاحب کہ وہ شخص کیسے بن گیا یہ ریمارک سے مفرور اور اشتہاری کیسے سینٹر بن سکتا ہے ایک مفرور ہے ایک اشتہاری ہے اور وہ اس ملکی سینٹر میں آ رہا ہے تو یہ وہاں سے کانون کیا کہتا ہے اس بارے میں دیکھئے کانون میں ایس سچ جب تک کہ آپ convict نہ ہو تب تک تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کو چیلنج کیا اگر جاتا تو تب ایک ججمنٹ آ جاتی پتہ چلتا کہ نہیں اگر چیلنج کیا گیا ہو تو پھر آ سکتی ہے اس میں ایک اور چیز ہے جو اسی بینچ میں کہا گئی کہ کانون کہتا ہے کہ اگر آپ ایکوٹی لینے جا رہے ہیں کوئی انصاف لینے جا رہے ہیں یہ کوئی چیز بھی لینے جا رہے ہیں تو you must come with a clean hands and a person who is a declared ابسکونڈر جو ہے جو مفرور ہے اس ملک کی عدالتوں میں نہیں آرہا وہ کسی قسم کے جو اپنے اس کے ذاتی رائٹس ہوتے ہیں وہ کھو دیتے ہیں اور دوری شہریعت کے حوالے سے کیا کانون ہے دوری شہریعت پہ اسی لیے مطلب سے جب دخواست دے دے تو کافی ہے یا پھر ریوک ہونا تک الیکشن نہیں لڑ سکتا دوری شہریعت کے حد تک یہ ہے کہ جب تک ابھی تک یہی تھا کہ اگر آپ کی ریوک ہو چکی ہے تو آپ ممبر پارلیمنٹ بند سکتے ہیں لیکن آج انہوں نے اسی لیے ایک لارجر بینچ کی تشکیل کا کہہ دیا کہ اس میں کچھ سنسٹیف قسم کے کانسٹیٹوشنل ایشیوز ہیں کہ کیا یہ ریوک ٹیمپریری ہوتی ہے یا آپ نے جب یہاں سے پارلیمنٹ کی ممبرشپ ختم ہوئی وہاں پہ جا کے درخواست دے دی کہ جی اب ہمیں دوبارہ دے دی جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بریک لے لوں سر لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کو نوٹفیکشن جاری ہوا ان کو کوئی مشکل ہو سکتی آگے چل کے ابھی تو خیر انہوں نے ان کو اکی کار دیا اگر بعد میں ایک فائنل ڈیسین آ جاتا ہے کہ جناب یہ ان کی جو سیٹس تھی یہ ہول نہیں کر سکتے اور یہ جو انہوں نے دوری شہریت کی پیپرز لیں ہیں یہ درست نہیں ہے تو اس پر ایک بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا دیو سپیٹ آجے زرامرہ صاحب اگر آپ کے جو مخالفین ہیں سر وہ رضا ربانی صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ زدداری صاحب نے انہ اور زد صرف کیوں لگائی بھی ہے دیکھیں نا پھر خواجہ آصف بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بھٹو کے نام کو فرنچائز بنا دیا ہے آصف علی زدداری صاحب نے یہ نہیں کہ نظریہ ڈبو دیا بھٹو کا بھی اور بابی اور بی بی کا بھی اپنے کمرشل مفادات کے لیے دیکھیں خواجہ آصف صاحب کو اپنے جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے پہلے تو میں مضمت کرتا ہوں بلکل اور اپنی صفوں کو ذرا درست رکھیں آج جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے میں اس کو کتن سپورٹ نہیں کرتا بطور ایک سیاسی کارکن چاہے میرا تعلق اور دوسری بات کہ پارس اگر بات ہوتی ہے تو پارٹی ٹو پارٹی ہوتی ہے آپ جب اپنے اتحادیوں سے بات کرتے ہیں تو اتحادیوں کے سربران کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور ان سے نیگوسیشن کرتے ہیں انڈیویجیلز نہیں کرتے ہیں تو آپ کسی پارٹی کے ایک رکن کے لیے خود سے ایک فیصلہ کر دیں مفاہمت کا نام یہ کتن نہیں ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے خاطر پریس کانفرنس کر دیں اور کسی کا نام لیں اور یہ فرماش کریں کسی بھی پارٹی ہیڈ سے کہ آپ فلاں رکن کو فلاں ہوتا دے دیں تو مفاہمت اس کو تو نہیں کہتے یہ تو اس رکن کو کنٹروورشل کرنے کی ایک کوشش اور سازش ہوتی ہے رائٹ آج جامرہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائنگ کیا تھا تھوگہ میں ٹائم رہ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے اجاز شوری صاحب موجود ہیں اجاز شوری صاحب ایک چیز جس پہ میں اور بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ خواجہ صاحب رفیق کا ایشو ہے سر پنجاب اسیمبلی میں آپ لوگوں نے قرارداب تو جمع کرا دیئے لیکن کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی تھوست ثبوت بھی ہیں ان کے خلاف چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں کرنی جلدی جلدی کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جو انویسٹیکیشن کا کام ہے وہ تحریک انصاف کے ذمہ نہیں ہے وہ ایجنسیز لگی ہوئی ہیں خواجہ صاحب اگر صاحب اور پاک ہوں گے آپ کا کام انزام لگانا ہے صرف میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیب اس طرح نا جی انزام نہیں لگانا جن لوگوں نے اس کی اوپر قرارداد پیش کی ہے سنے آپ میرے بات تو سن لے نا جی اگر پیرا گون اصل میں میں چاہتا نہیں تھا کہ کوئی ذاتی بات کی جائے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ یہ خواجہ صاحب رفیق صاحب کی ہے اب آپ چھوڑیں اس بات کو میں نہیں کہنا چاہتا تھا سر کو ایفیڈ ایفیڈ تو دے رہے ہیں نا لیکن دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ ثبوت دے دیں کوئی ذاتی بات نہ ملک صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں نا جیسا بھی موضوع ہو لیکن رانہ صنا اللہ صاحب کی وقالت برائے میر بانی ملک صاحب نہ کریں جتنی نیچ صوبان وہ عمران خان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں کبھی کسی نے کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں نہیں کی ہے اور تیسری بات یہ کہ میں وہ ورکر ہوں جو پنجاب کے طول و عرض میں گزشتہ تیس سال سے پھیر رہا ہوں ہر حیثیت سے اور مجھے معلوم ہے کہ جو بیانیاں لے کے نواز شریف صاحب چل رہے ہیں وہ اوپر اوپر سرکار جب تک قائم ہے وہ نظر آئے گا جب سرکار نہیں رہے گی تب پتہ چلے گا ایک ایک کومنٹ سار رفیق کے میں بات کر رہی تھی عمر باز صاحب آپ کے خیال میں یہ کتنے انظامات جو ہیں وہ سنگین نویت کے جو ان پر لگ رہے ہیں سر اور نیب میں بھی ان کوئری چل رہی ہے سپریم کورٹ نے بھی ان سے بیانے حل فی مانگ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو رہی ہیں سر یہ اوور لپنگ کیسے نیب جو ان سے ہی ہے وہ تو اپنی انویسٹیکیشن ایک پروسس کے تحت کر رہی ہے اور یہ میرا اپنا نیب کے ایکسپیرینس ہے کہ جو اس قسم کی کمپنیز ہوتی ہیں نورمیلی میں کسی کا کہہ نہیں رہا کمپنیز ہمیشہ لوگ اپنے ملازمین یا کسی بے نامی ناموں سے بنا لیتے ہیں اور پھر جب نیب آتی ہیں شیئر ہولڈنگ پر ڈال رہے ہیں وہ شیئر ہولڈنگ کہہ رہے ہیں سپورٹرز ووٹرز کے اوپر ڈال دی ہیں ہاں ڈال دیتے ہیں ان لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا یا پتا ہو تو ان کو تھوڑا بہت پیسہ ملتا ہے لیکن جب نیب انویسٹیکیشن کرتی ہے تو نیب دیکھتی ہے کہ جی بینیفیشری کون ہے اس کمپنی کے جو پیسے ہیں جو اس میں پلوٹس ہیں یا جو ریوینیو ہے یہ ابھی انویسٹیکیشن شروع ہوئی ہے یہ کچھ زیادہ لمبی چوڑی انویسٹیکیشن نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو چار ارسٹ ایک ہو چکے ہیں آج جیما کو پکڑا ہوا ہے آج ان میں سے ایک آفیسیت کے گھر پہ چھاپا مارا ہے اور وہاں سے بھی ریکارڈ لیا ہے ملک احمد خان صاحب سے جواب لے لوں جو آپ نے کانونی پوزیشن بتائی ہے جی ملک احمد خان صاحب لاس کومنٹ اس پر کر دیں آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں ان کانونی پوزیشن پہ جو آمر صاحب بتا رہے ہیں دیکھیں آج جو سپریم کورٹ میں خواجہ سعاد رفیق صاحب نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے جو سپریم کورٹ نے مانگا ہے انہوں نے کیٹیگوریکلی دینای کیا ہے کہ یہ پیراغون کے ساتھ میرا کوئی لیگل تعلق نہیں ہے یا اس کی اونرشپ نہیں ہے تو آمر صاحب کہہ رہے ہیں اپنے نام پہ اگر وہ کسی طرح سے اپنے نام پہ یہ چیزیں تھوڑی رکھی جاتی ہیں وہ تو سار رفیق صاحب نے بھی کانک شیئر ہولڈنگ انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹرز پہ ڈالی ہے نا سر نہیں دیکھیں مقصد یہ ہے کہ یہ جب تک کوئی ایسا ایفیڈنس نہیں آتا تو اس وقت تک تو law کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے آپ کے پاس راجہ صاحب بیٹھے ہیں تو یہ قانون کی منشاہ بھی یہی ہے کہ اگر ان کا ایفیڈیوٹ کانٹرڈکٹ نہیں ہوتا اور اس کے کانٹر میں کوئی ایسی ایفیڈنس نہیں آتی تو ان کی بات کو سچ ماننا مجبوری ہوگی اوکے بھلے کہ احمد خان صاحب اجازت چوری صاحب اور راجہ امروان صاحب بہت شکریہ پروگرام شرکت کے لیے اپنا اپنے ملکہ خیال رکھئے پارس جہان سے کوئی اجازت دیجئے